بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العزیم بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ كَشَفَتُ بُجَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِيُّ قِسَالِهِ صلو علیہ وآلہ وَصُحَابِهِ وَسَلِّمُ وَتَسْلِيمُ مَا دُرُشِ بَعْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلِكَ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ وَصُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ نہائی تھی باجب الاحترام مہمانانِ زیوکار پانیانِ مافل نادخانان شیری لسان نکیبِ مافل باجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو اور عزیز بھائیو عزیم و شان مافلِ پاک جڑنوالا شہد اس علاقہ غازی ٹون دے اندر بسلسلہِ جچنے مِلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاد پزیر ہے اور اس معفلِ پاک دے اندر نادخان نظرات تشریف فرمانے میرے تو پہلے بھی نادخان میرے تو بات بسوئے ہوئے گی دوسری جم کے بینے میں میرے تو بات بھی نفل جاری و ساری رہ گی میں اس معفلِ پاک جی نکاد ہوتے عالی مرتبت واجب الاحترام جنابِ حاج جان محمد صاحب بھائی ساجد حسین صاحب بھائی آبد حسین صاحب وکار بھائی سارے عزرات مبارک بات پیش کرنا جنا لوگارِ محفظ جائی اللہ برکت عطا فرمائے میرے پھر فیات بسن صاحب میرے پیر بھائی وینے اور کمال دی نکابت الحمدللہ بڑا ولولا بھی جوش بھی خوش بھی پھر عقیدہ بھی بہت خوبصورت نکابت فرمارے اللہم زد فزید اللہ اور عزت آپ رو عطا فرمائے جنابِ حافظ کاری محفظ امین صاحب سلطانینہ نے تلاوت فرمائی اور بڑی محفظ اسی بڑے پیار دل بن وائٹ کی طور میں حاضر ہو گیا لاسانی ساؤنٹ پھر ماشاء اللہ میں ابن انامی کو گل کرے کوئی گل میں رید ہوگئے میں پھر بھی تحریف کرنی کیونکہ میرے پیر دنہ لکھے ہیں علی پول شریف دی تاجدار علی پول سیدن شریف دی تاجدار اللہ نال لکھے ہیں تو اس پوائنٹ پر بیو لاسانی ساؤنٹ بہت اچھا چلاؤں دی اتبار میں سونا ہے نا دی اتبار میں سونا ہے اللہ برکتہ اتبار میں اللہ برکتہ اللہ برکتہ اللہ برکتہ وہ میٹا ایک منٹ کھلو جا کھلو جا کھلو جا کھلو جا میرے تقریف اللہ بیٹا لالی میروان دی انہ سارے وہ پڑھا لگ پڑھا میرے تقریف سارے چھڑتے نہیں چونکہ قوم جریہ سارے جریہ پڑھے لکھی قوم میں سارے اشتیار پڑھنا لگ پڑھنا میرے ایل ذرہ تیان کرنا میروانی فرما کے پروگرام دا موضوع ہے ملاد شریف کی بولو ملاد شریف کسی انہوں گالاں کرنی ہے کسی انہوں پیڑا کرنا کسی مذہب تیٹیک کرنا کسی انہوں پیڑا کرنا کسی انہوں پیڑا کرنا میں جو پیغام دینا چاہنا چونکہ میں کسی مدارات نہیں ہیں میرا مسئلہ کسی مدار مسئلہ اے پہلے سننے دے کسی مولوی در قبضہ نہیں کیونکہ مولوی اکھر میرا قبضہ میں وہ کوئی پہلے سنن رجمادی رجسٹری میرے نہ ہیں یہ کوئی دنسی بات میں ہمیشہ نبی یار میری گال سنوں کسی انہوں گاڑا کرنی ہے کسی انہوں پیڑا کرنا فرانہ ہیں جی فرانہ ہیں وابی رفائی دیان کردے نہ لیں جہرچ کوئی دی مسئلہ سمجھانا ہے وہ جنہوں نے اے لیدیس وابی آن دینے رفائی دیان کردے نے مسئلہ تھی وہ کردے نے انتو سی من دو سو راب نے منوں پچھ رہے کیوں کردے تھے بولو تصویر یا تونوں پچھ رہے کیونکہ ارسطہ کردے دیوبندی حضرات کے لئے تبریق جاندیہ نے بسا رہا ہے راب نے منوں پچھ رہے میرے متلکہ سوال ہی نہیں منوں میرے مذہب دے بارے پچھ رہا ہے تیرا عقیدہ کیس تیرے مطلقہ سوال نا کیمی فرانہ ہیں جو فرانہ ہیں جو فرانہ ہیں جو فرانہ ہیں فرط زائے کرنا فرانہ ہیں جو فرانہ وہ تنوں کی برگ بیندہ ہے آل سونے سوادی آزم ہیں آل سونے سب سے بڑی جماعت ہے اور ہمیں کسی سے غرص بھی نہیں کہ کوئی ملاد بناتا یا نہیں ملاد ہمیں اس سے غرص نہیں ہم تو یہ ہمارا کام ہے قرآن حدیث بیان کرنا صحیح عقیدہ بیان کرنا محبت پھول مانڈنا اور میں فجری سجائی گئی ہے کو کسی دل آزاری واسطے لڑائی چکڑے واسطے نہیں محبت واسطے صرف این گالے کہ میزبانہ در صرف این ایم بھی کمری والا راضی ہو جد بیڑا پار ہو جائے این گالے صرف صحیح ہے نگی بات بولتے دیو نا تو اس اطوار دل میں چند افاس تلاوت کی تیرے لمبی میں گفتگونی کر دا تاکہ نہ کنات خاندرات بھی اپنی باری دے دونوں مستفیض کر سکتا وما ارسلنا میں تین مرتبائی کرنا ہی اس حاری طور پسلہ سمجھونے ترجمہ سمجھونے وما ارسلنا ارسلنا اللہ رحمت اللہ آل ارسلنا وما ارسلنا ارسلنا اللہ اللہ رحمت اللہ آلم وما ارسلنا 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 اللہ رحمت اللہ مرحبت اللہ آلمین ہونے در ترجمہ سمجھونے لفظی ترجمہ راباندہ سونا مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ ہونے در ترجمہ سمجھونے ہونے در ترجمہ سمجھونے ہونے در ترجمہ سمجھونے اے اے تیسرہ پیسے یہ حلال دے لگتے سمجھیں جنہیں کسی دا حلال روپیہ چک کرتا ہونے پیسے وہ بے خلقہ کیوں دے پیسے حضور دے ملا دے خرچ بولے ہو نا تو انہیں سواب نہ ہو جائے کہ تے بولے ہو نا نقصان ہو جائے گا یہ سواب ہوگا نقصان نہ ہو جائے سوگیو تو اٹھائی گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تبسم صاحب تسی نقص بندی بھی ہو تبسم بھی ہو کیا بات ہے فیاض بھی ہو نقص بندی بھی تے ادھر جان محمد میں کیا کیا خسن جان محمد پھر ساجد حسین تے پھر میں وہ سنات و صدقے جاہاں جیدہ آبد حسین کیونکہ آبد حسین میرے مرشد دردہ علی پر شہید تاجدار درنم آبد حسین پھجڑا ہوئے وقار علی شہن کا علی وقار سارے عزرات مجھے سارے علی وقار تشریف فرما جلو جی چھوٹی تو قدمہ دیا ناخنہ تک میں سونیاں تنس سراپا رحمت بنا کے پیجی اینی آتیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ اَكْرَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ سونا جتو تک میری خدایی اتن تک تیری بادشاہی ہے جدے واسطے میں خدا اونے واسطے توم مستخواہ جدے واسطے میں رب العالمين اونے واسطے توم رحمت اللی اللہ یہ تقابل نہیں ہے اللہ کا کرم میں اللہ نے فضیلت اتا کی تھی کس جاہلا کہا ہے اللہ یہ رابطہ ترمیدہ تقابل کوئی تقابل نہیں راب رب نبی نبی وہ خالق کے مخلوق وہ خالق اون چالا ہے مخلوق اون میں چالا ہے پھر اس موضوع دیتے پہ اے مضمون تو نہیں سمجھونا میں نے پتا ہے میں جڑا سمجھنا ہوں صرف وہ سنانا ہے رحمت بن کے آئے دو تن بعد تا تسسے سنو پھر تغرم آئے شیر سنان دیں گا جتو تک میں لمبی نہیں کرانگا گفتب میں گیا کیا ہے لیکن تھوڑی بھی نہیں کرانگا جنا مطلب یہ ناکھن لو جیئے جانتا جنا مغروم لا گئے ہیں ایسا معاملہ نہیں میں بالکل جنا برتا کہے دیں گے انہیں توڑن گئے ہیں دو کرنا ایک ہزار رحمت زلف رحمت جے زلف رحمت نہ ہوں دیتے اج لوکاں دیکھ رہا جنبی پاک دے زلف دوال آئے 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 انہوں نے موہ مبارک میرے کارویٹ میں زلف پاک دے موہ مبارک میرے کارچر مولا عریب موہ مبارک امام حسین سرکار غوث پاک خاجہ غریب نواز این موجہ لگی ہے نا موجہ نے موجہ ایک جگہ تھے بڑے پیر بیٹھے تھے بڑے خطیب بیٹھے تھے اوہ ساڑے بھائی نے اجمر ازا اجمر ازا صاحب بجران اوہ سارے بیٹھے تھے دوستہ رہے میں ہے اللہ دا شکر دا کرو تو انہوں کرفیاں ملیاں نہیں چوڑے نہ ہو وہ سارے مولوی جنہیں یا خطیب یا نہ چوڑے نہ ہو وہ تو شکر اضا کرو تو انہوں اللہ نے آواد دیتی خوش گلو بنا دیتا ہے جلے سرکان در اوڑی پہنچنے ہو بھی انزان نہیں آئی نے بلڈنہ دیٹھاں لے گئے جاندے ہو بھی اندے نہیں احساس ذکر مصطفیٰ دی بڑے بڑے پیر تھے بڑے بڑے مولوی تھے بڑے بڑے جناب سنا خان یہ سب کملی والی مہود ذکر دفن کا کھا رہے گا چھیڑی نہ بار بار چھیڑی نہ ہمارا تھوڑا ہے کھول دے سونٹ بلکل طرح صحیح درینا دے چھیڑی نہ بار بار توجہ کریں ذلعہ ذلف رحمت حضور دی پشانی رحمت حضور دی اکھ رحمت حائی حائی حضور دی اکھ رحمت حضور دی کن رحمت حضور دی نقب مبارک میں دیکھا نراز ہو پہ چلے گئے ناد خان بھی خطیب بھی عالم بھی کاری جی 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 شکریہ در ناد تو سی میزوان بھی ہونا ترہی پینڈا ہے جناب حضور دی سبان اللہ بہت اچھے خطیب بھی نہیں بلیشہ سنا خان غالم دین میں نہیں اللہ مزید فزید اللہ اور ازتاعت آفا بائے کاری اسمان صاحب تو جو ہے نظرات حضور دی کن رحمت دندان دہن رحمت زبان رحمت گلہ رحمت تھوڑی رحمت کند رحمت کلائیاں رحمت ناقم رحمت آت رحمت پیڑ رحمت زینہ رحمت بھٹن رحمت تکن رحمت قدمین رحمت نلین رحمت حسنین رحمت ہائے ہائے حسنین رحمت یہ میں دعویٰ کی تھا دعویٰ پھر اگر اگر چلا پھر اوٹ اف موضوع چلا جاؤں لوگ آگر اگر اوٹ اف میں ہے اوٹ اف موضوع نہیں سمجھ دا لیکن پھر وہ آم بندی سمجھ نہیں آئی گی چونکہ ذکر چلا ملا دا کا تو اس طرح حضور دا ایک ایک آزار رحمت چلے جو میں جواب دیا نظرہ حضرت سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانگئے میرے کول کملی والے محبوب دے وصال تو بعد حضور دی ذلوہ دا ایک وال ایک وال مبارک دبی بنو آگے چاندی دی بڑی خوب سے خودے چاہے جو بڑی مبارک کیسا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی فرمائے لوگانے مریض میرے کول لے کے میں ہوں دبی چکنی پانی دا پیالہ لے دبی ہیں جو کھوڑ کے نا ذمہ دار آگنی میں رسالے پڑھ پڑھ کے گال کر جیلیہ کھانگا آٹک پنجول آگے گال کر نہیں چونکہ چنانچہ نہیں جیلیہ کھانگا لزمدار ہو میں وخاندہ مجاز حضرت بری تیری کاری سار عالم دین دوسری سمجھدار جناب شکریہ میرے پاہ جو ہے آپ نے اینج دبی پوڑ کے پانی مریض دیکھ یہ تھی دو بات ایک فضیلت مو مبارک اور دوسرا عقیدہ ام المومنین ہائے ہائے ایک فضیلت حضورت ایک بال ظلفت اوکی گال دی میں کریں گے سمجھا دیں گے گال دا ہم سمجھ بچا جائے ایک دبی وچوں بال ہی نکال لیا وچوں کٹ کے پانی چنینج بے رہے نہیں دبی سمیت یعنی دبی دی نسبت مو مبارک نہ لے ہائے دبی دی نسبت حضورت مو مبارک بن گیا شفاو مریض ہوگیا درست جی دبی نل مبارک لگے وہ دبی شفاو دندی اجی نہیں سمجھا حسن آئے اجی نہیں سمجھا بات جی دبی نل تعلق ظلف رسول دائے وہ دبی فید دندی جی نبی مو دی بیٹھا نسب نسب حضورت تلق ہوئے خون تلق دوسرا عقیدہ ام المومنین ان نبی اولا بالمومنین من انفس و ازواج ام ہات نبی دیا بیوی مومن دیا ماما میری امی جان فرمائے میں پانی دن بھول کے پلا چا چا مطلب حقیدہ حضور دی بیوی دا حقیدہ حضور دی مبارک نبی پاک دے وصال تو بات بڑے نکھرے کردے بڑے میں سمجھے میں نکھرے کرنے تو میرے پہ ستار ساتھ بندے اندھر کئی مولوی نکھرے کردے تو میں نکھرہ پڑا تو میرے پہ ستار بھائی ماشاءاللہ میں رفیق ساب میرے بھائی نے سوچ رہا سا سارے کار لوگ خوش حام دے بانیانی میں خوش حام دے جناح تو جو ہے میں پڑھ گل کھول لیے عقیدہ حضور دی بیوی دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دی مرن تو بات کوئی فیدہ نہیں دن دن تو آڈے تے زندہ فیدہ نہیں دن دے بولو تو صحیح تو ہوتے تے زندہ نہیں ساڈے مرن تو بات بھی فیدہ دے تو حضور دی زوجہ محترمہ حضور دی زلف دوال پانی چکوڑ کے لوگ ہم دن دی مریض تھی دین یہ مطلب عابدہ کی دائے کہ حضور بات از وصال بھی نفع دن دیں دیں کیونکہ رحمت اللہ آلہ بات از وصال نفع دیں دیں سمجھے بات تی میں میڈی دوار سوکھی گل سمجھا دن آ بندہ چنگا سکرا چیدہ رفائی کام کارتا تو پتہ نہیں دو عقیدہ کسی بین اندر گرز نہیں عبد استار ایدی ایدی اون انتے سن بڑا نیک آدمی میں انتے خیات نہیں ملیا تو کب مشرم ہوتی بابا انتے سن نے ایک بندہ جی چلو ایدی ویل فیر کام کارتا س انہیں اپنے اکھان دے دی تھی میریا اکھان جڑی اکھان اکھان کار ایدی صاحب یہ کیوں کلی سن جی کسی اور دی جان میں کہ فوت ہو گیا مرے بندے اکھان کام دے سکت اکھان مرنت آباد کم دے سکت دی انہیں جنہوں آکھے رحمت اللہ آلہ آئے 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 اے میں انہوں لوگواز کی تیجرے انہوں دے ادی سال دے پرستار نہیں تھا کہ انہوں بہت ہی نیڑے گل ہو جائے انہوں بہت ہی قریب ہو جائے کہ جناب مرنت آباد بھی انشان تے آزار فائدہ دے ہوں انتے سائنس تا دور مولوی یو کیلے پاس مرنت آباد کو فائدہ نہیں ہنج نہیں گل آئے نوی نسل جڑی پڑی لکھ مانگ دی نبی نسل نسل انتے سائنس دور اس وقت آزار مرنت آباد آباد فائدہ میرا نبی تو مرے آئے میرے نبی دے قریب دو دے موت لنگ بھی نہیں عزیت حیات مصطفیٰ قائلہ وفات مصطفیٰ زور سے بولی سبحان اللہ عزیت حیات رسول قائلہ اس واضح رحمت للعالمين منسوخ نہیں یہ منسوخ ہے کہ پھر قرآن جو صحبت کرنا پہے گا سوڑے ترین سال بات رحمت بنائے اس دوبار کوئی رحمت نہیں سوڑے اس دوبار تیری تھاندے کوئی اور آگے جو دار سلام تو خارج ہو جائے کیونکہ خطبی نبو تا منکر ہو جائے گا کوئی بخواہ سکتا کہ بندہ آئے پھر اب آگے ترین سال دوبار سوڑے تیری کوئی اور آگے نہیں اور معذرت نالکل کرا گیا بعض بندے ذکرے سے آبا کر دے گئے انہیں دور نکل جان دی انہوں پتہ نہیں اس کی کہہ رہے میرے نبی پاک سل اللہ علی و سلم تو غلام رسول تے کہلا سکتا ہے آئے جی کوئی آکھے پی وہ حضور تی تھان لگ نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی ایسا ہو چونکہ تھاؤ دنیا تو چلا جائے بہت ہو سے رابا کیا سون ہے تیری بیوی شادی ہے کیا کر سکتے سون آئے تیری بیوی شادی نہیں کر سکتے سون مولوی مرجے مفتی مرجے پیر مرجے چود شاد بدا تیرا بھی چلا جائے دنیا جتوں وہ ایتت پوری کر دبا بیوی شادی کر سکتے لیکن سون یا تیری نہیں کیوں فرمای شادی ہون دی کہ جنہ دے فوت ہو جان دی نے تیری بیوی مجھا جت نہیں کیوں سون یا آش سجی کا قبر تو پہر سے سون رہے تیری 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 اور اور قبر دے قبر کے پاندل ہے جنت کی تو نبی یا بیوی یا نبی یا نبی جنت و جان یا اور رشتہ سوچی یا دس کنیکٹ نہیں حضرت آئیس صدیقہ دیگر ازواج متحرات حضور نکاح دا ختم نہیں ہویا سون یا جمی تیری بیوی یا جد تیری قبر تینو کائنات بھی ہر ہر زمانے واسطے رحمت بنایا ایک بات او سون تیری سون لو گھور نہ سون جید تینو ہر زمانے واسطے رحمت بنایا ٹھیک ہے ہر زمانے واسطے ہر زمانے واسطے جی کو آکھے جی آج رائعہ نے کم کی تے بھائی آبا صاحب بھائی سا صاحب آج اس یہ حضور پاک نہیں سی ہو جی دور حضور ہے یہ تہ دستو نا پہلے باقی چھ lim انتہ پین میرا نبی اول بھی میرا نبی ہے اور آخر بھی اور اے بھی سن لو جدہ اے بھی عقیدہ نہیں ہو بھولو تو صحیح جدہ اے بھی عقیدہ نہیں ہو مولی بھی سنوی مولوی نہیں اول بھی میرا نبی آخر بھی برا رہی بھی سونیاں تیری ہر آن والی کڑی پچھلی نالو بہتر آتر تیر ملوکت در ساگتا بندہ بھی زورتہ دور کیڑا سی ہے لکھ کے دے بھی مولوی مولوی جب تک میں زندہ میں انتظار کروں گا اہمین اللہ پہ کرو پیسے موبائلہ مولوی مولوی بڑا جی اے فلانہ جمیل ہے بولو تو صحیح اے فلانہ جمیل پڑی کار لے رہا دیئے کہ پیم سال میں کی کرا اوہ صدار تو میں تقریر کیتی تو دعا مالا اندرین جی میں تھے نا بجڑا ہے فلانے جمیل سالوں بڑا سوننا میں کہ میرا پتر اندرین جی ایک کڑا پی دے میں سے بہت چھوٹ کارے پیڑے یہ اندرین بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا یہ بنائے وقت ہیں دین جیسے ہو زمانہ بیسے بنا لیے تو اس واسطے یہ بھی کوئی ایکزمپل نہیں ایکزمپل نہیں ایسے لوگ ہو وہ تم دے جب میں وچ وار کے ایک کام اپنا کو کھوڑا ہے تو اس طرح کر کے جب میں آج کے علیہ السلام آب باچے بڑھے ہیں اللہ یافظ اللہ یافظ اللہ ویفظل کر لیاکھو آمین ملک دا اللہ یافظ اللہ یافظ اللہ فضل فرمائے میں کہہ صرف این نے میر فیق صاحب بیٹھے نے تے سیاسی بندے بھی تے دوسری حضرات میں جدا نون لیگ نتللک کے اوٹو وہ معذرت پپل پاڑی ہنگا وہ معذرت سارے پل وہ معذرت مولی فضل ہو مانتا تو بندے کوئی لیے تھے وہ تے بچا رہا ہے میں وہ توی یا پیرتا ہے اس حقائق میں سمجھا ہوں میں سمجھا ہوں میں نے میرے پڑا یہ جو میں لینٹر پونٹ ٹیم لینٹر پونٹ لینٹر پونٹ لینٹر پونٹ لینٹر پوالو روٹینے نے دیتی آئے ترنہ بی بی نوہ کھڑا پانی نہیں دیتا تو لے ترنہ ان لگئی ہے میں کہہ صدب اینہ فرقے تیرے ترنے میں تیسی ایسا دنہ دن مالے ساڑے جلسے میں جس کے بلالے آئے 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 تیرے ترنے تیرے کل غیران دن مالے ساڑھ کل سکدہ آمین دن لالے عزید تو وہ کرنا ہے کہ ہم چونکہ سنی ایک زمدار مذہب ہے عزید تو وہ کرنا ہے جنہا میرے ملکن فیدہ ہو بہرحال میں کیا کیسے مسلم لیگ پیپل پالی ہے تو وہ کس حال کر رہے ہو میں گالکار چھ رہی ہے میں گالکار میں اس کے سے سیاستان میرے اکلاب کوئی نہیں نام کے سے کوئی دانے لینا ہے میں نے جنوب میرا مقتہ ہے میں مہمودینیال کر لینا ہے مینہ سدا وسدا روے تیرا دوارہ یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوارہ یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوارہ یا رسول اللہ تو اسی رین جو تھکے جو دوروں آئے جو میں چاہے نادی کڑی جو اٹھے تو انتھکا بڑھ پڑی گئے یا رسول اللہ لنگر کھان لگے انسان ہی لینے ہوئے 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 کئی تے بدوامہ دیندیں یا اللہ فٹا فٹا مولوی مغلوم لتھن کو اکبری لگے تیتے جو مکڑیوں ہیں لنگر ہے نگر ہے نگر لنگر بڑا ملے گا نبی پاہ دا صدقہ حضور دا مصطفیٰی لنگر ملے گا آتے جو پڑھو گئے تو پھیر کہا لے نا جو کل منگنا ہے ہوتا نام ملکے درہا کہلو سدا وسدا روے تیرا دوارہ لا سدا وسدا روے تیرا دوارہ جتے ہوندے غریبان دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریبان دا گزارا رسول اللہ جتے ہوندے اے ماز آگدے کاجل والیہ زماننا ہے جتے ہوندے وہ ہی میرے نبی زماننا ہے ہر جنائے سکالتے انکار کرے ختم نبوت اپنکر ہو جائے گا میں ہاتھ بانگ کے کہتا ہوں اگر کوئی سنی نہیں کہہ رہے سنی میرا بھائی بھی ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کو چاہیے یہ عقیدہ رکھے کہ جو ماضی تھا وہ بھی حضور کی نبوت میں گزرا ہے جو حال ہے آج بھی نبی نبی ہے زور سے بولیے سبحان اللہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے حضور کو مردہ کہنے کی بات کرنے والے کا وہ ایمانی ختم نبوت پہ نہیں ہے کیونکہ نبوت ایک صفت ہے نبوت ایک صفت ہے اور بغیر محصول کے صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا تو پھر مانو جو نبی ہے جس کی صفت ہے وہ محصول زندہ ہے بولو آخو جی خطیب صاحب آگے بڑا بڑا خطیب آ رہے جی بڑا بڑا خطیب ہے بڑا بڑا خطیب آ رہے تھے میں بہن ہوں تو یہ آ رہے ہیں جیڑا آنا ہیانا خطیب انا ضروری تھے ضروری ہے نکیب صاحب نے آ سابر نکیب بڑے چھے نہیں نکیب ہوئے گا نکیب میں نقاب سے ایک صفت ہے خطابت صفت ہے دلابت صفت ہے علم صفت ہے ملائے کتبی کے دخوصیت ایک صفت ہے موصوب کون رہے موصوب وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موصوب ایک ہے صفت تو موصوب کا وجود ہوتا ہے بعد میں صفت کا ظاہر ہوتا ہے زور سے بولیے گا سبحان اللہ بہرحال مسلمان بھائیو دھر پر نہ پوے گا جنہیں پسلے زمانے چندیاں لگیں اوہ بھی نبیت زمانے چندیاں لگیں آنے جنہیں آجینہ نے لائیں آنے اجوی زمانہ میرے نبیت آئے اگھو جنہیں لگنیاں نہیں ہو بھی نبیت زمانے کے وچھ لگنیاں آنے رحمت اللیل گال نکٹی کے سروں کے سروں پہلانے کیا کھڑا عقیدہ بیان کرنا سنو جلا جلدی تختی دلدے باتانوٹ کر دے جو مسلمان بھائیو نبی کلوی زندہ نبی اجوی زندہ نے قیامت تک زندہ رہنے بائیزہ خز اللہ ویسا کا نبی جیل نبیو رسولو جدو میرا رسول تو ارکل کتاب ہوئے دنائی ہوئے حکمت ہوئے شان ہوئے سب کچھ ہوئے تو ارکل ہر شہ ہوئے اسی اصلاح دندر سمجاکم رسول میرا رسول آجائے جو میرا یار آجائے تو آڑی نبوت منسوخ نبوت منسوخ یا سونے تیرے تو بعد اور کوئی آویت نبوت نہیں فرمائیں جدو میرا یار آجائے جدو میرا محبوب تصریف لے گئے آجائے جدو میرا نبی تصریف لے گئے آجائے سمجاکم رسول سمجاکم رسول اچھا میرا یار تصریف لے گئے آجائے میرا یار آجائے میرا یار آجائے چلو اچھو میں پہلگان میں پڑھو چنگی ترہا اچھو ایٹی پر فیسر جنو کارو کہو سناختی کار لاب دیو پیتر انجر سنو بڑا پڑیا لکھائے جنہوں نے ذکر تھی دعوت دیئے وہ بولے نا پڑے لکھائے مند ہے تو پاگل آدمی تھے درسی سارے آشکر سے ہوئی تھے آشک کو شرمیدر شرماندیل صرف ہی نہیں کہا گا میری آدمی کہ میں گاری گروش واسطہ نہیں ہے نا بڑکا مارن واسطہ میں اپنا عقیدہ بیان کرنا میں نے نہیں پتا واپی دو بندی سیہ سنی کی کہا دے کونہ دا میٹر میرا میٹر نہیں کر میں نے ایک میں کی بیان کر کر فرمایا میرا رسپال معلوم ہے مسلمان بھائیں امام اللہ یادی نبوت منسوق نہیں پہلیان جو منسوق یوں یا نے فرمایا جی تو میرا یار آجائے میرے بحبوب کے سامنے کسی دی کوئی حسیت نہیں ہوئے گی میرا یار جی تو آجائے پھر کسی دی کوئی حسیت نہیں نبوت منسوق ہو جائے گی کتاب بھی منسوق دین بھی منسوق دین بھی منسوق ہر شہبمنسوق ہو جائے گی جو دو میرا یار تشریف لیکن آجائے یار منسوق کرنا کیے لیے تُمِنُن مابعی وَلَتَنْ شَرُ لَا میرے یار دا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے یار بھی مدد کرنے ہیں بر ٹھیک ہے شاہد بیٹا صد تک میرے یار دا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے یار بھی مدد کرنے ہیں معلوم ہے مسلمان بھائیو میرے نبی دی نبوت منصوب نہیں دے جی اندروں خط بے نبوت نبوت نبن نے تے حیاتی مماتی بتے چکرچگو پے آئیں حیاتی بلا نا حیاتی جی ساڑھے کچھ بندے مماتی نے کچھ حیاتی تو میں چکرچگو پے آئیں نالے خط نبوت ایک علکhed sur دے نالے نبی دی حیات ہی کہل نہیں نبی حیات ہے گے نبی کہو نہیں بے جے میرا نبی زندہ نہیں تخط میں نبودہ تاج کس کے سر پر رکھا ہوا ہے ہوئے 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 جے نبی زندہ نہیں تخط میں نبودہ تاج کیا سر سے رکھیا جے مولویوں دسو آرے تے تے کلمہ تی سائی خوشک ہو جائے گی لبا تے مہرے سکوت رکھ جائے گی جواب نہیں آئے گا میں دسنا پیالہ حضرت بولے فرمائے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چسم عالم سے چھپ جانے والے میری چسم عالم سے چھپ جانے والے میری چسم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ میرا نبی کل بھی زندہ ہے عجلی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہنے کل بھی رحمت للعالمین سندھ عجلی رحمت للعالمین قیامت تک میرے نبی نے رحمت للعالمین بن کے رہنے معلوم ہوئے مسلمان اللہ کا فضل ہوئے نبی دی رحمت ہوئے پھر اخلاعات پہ پیسے رفتیں پھر قیامت تک محفلہ سعیدیاں رہنے ہیں قیامت تک رامہ سعیدیاں رہنے ہیں مسلمان قیامت تک لوگ حضورت ملاد مناتے رہنگے زور نہ بولو سبحان اللہ قیامت تک امام اللہ نبی آدھے نام کے دن کے وجدے رہنے ہیں اور پھر اے نہیں فرمایا ہے رحمت للمسلمین مسلمین نہیں فرمایا بلکہ کی فرمایاں بولو عالمین واضح رحمت بنا کے بیجے سونے ہیں کوئی بننے یا نہ بننے سونے ہیں پھر ساری کائنات واضح رحمت بن گیا ہیں چونکہ نبی جب جب کہا رحمت للعالمین ہائے ہائے جب کہا عالمین تو پھر رحمت محدود تصور نہیں کی جائے گی اگر کہتے رحمت للمسلمین تو پھر رحمت محدود ہوگی مسلمانوں تک آکھیں سونے ہیں جنہوں محدود نہیں جمیں میں ربا لا محدود آن تیری رحمت بلا محدود آکھوں تو انہوں کو واقعہ سنا دیں واقعہ تاکہ ایک ہار بندی دا اپنا اپنا مزاج ہوند ہے میں عقیدہ بھی جنال بیان کرنا پہاں تاکہ تاکہ نبی کائنات واضح رحمت بن گئی آئے نہیں یہ اوڈیس یہ کہ پرانی اکرام موندی کتاب سے اہلین دیس حضرات ایک پرانی بات ایک پرانا واقعہ لکھا ہے ادھمت سنتم سنا لینا ایک یوڈیس ہی نبی نہ ہو گیا بڑے بڑے تبیبان کل گیا بڑے بڑے حکیمان کل گیا رامنا آیا اس یوڈی دی بچی جڑی سی حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اپنے پیو دے سرانے پہ تھی چار پیر آنڈی بابا جان بڑے بڑے حکیمان کل گیا بڑے بڑے تبیبان کل گیا بڑے بڑیاں دوائیاں لیا دیا نیا رامنا آیا کارگر ثابت نہیں آیا اپا کہ حکم کریں میں نے ایک حکیم نہ پتا لگایا کھتے میں دوائی رہ گیا آہ انہیں آکھیں بچی جاں لے گیا مسلمان کہا یہ میری بیٹھیں بہنا دیکھنا تک میری آواز آ رہی ہے اور نہ جنابان سن لینا پچھی ٹرپی گھڑوڑنے کے لئے باپردہ پردھی ٹرپی ٹرپی ٹھے پہنچی میرے نبیدی مسجد اندر آہ امام اللمبیان دی مسید کے پہنچ گئی میری آقا نماز پر دے پیسن مسلمان بائیو اس پچھی دے مقدران تو قربان جاناں مزارہ محلوی اس پچھی دی چکیاں تنگار دے جنہیں حضور موجدات کے قائل نہیں کیوں دے پیام مسلمان بائیو کملی والے مبوب کسے کمل تشریف فرمانی یا نماز پر دے پہنے حضور نے نلین پاک پہنے بچی نے آپ پراند بٹا زمین دے بچایا ہے حضور دین جتیان نلین پاک چک لینے چک کے مٹی چھاڑی چھاڑ کے پلے پنگ لئی ان دل دے اترہ کے بات سوڑی زرا جلے پلے پنگ لی کھا کے شفا حضور دین جتیان دین نلین دی مٹی لائے کے بچی درن لگئیے موسرکار بلکار لئے سونیاں میری ازدہ رکھ لینے موسیقی سونیاں میری ازدہ رکھ لینے میرے ازدہ رکھ لینے یا سیدی یا رسول اللہ میری ازدہ رکھ لینے حضور میری ازدہ شرمہ رکھ لینے چکے جو دن ڈن جاندی بھی مسلمان زوجائی ہیں چکے اپنے کھار پھنچیے اگر یہ passarی بیٹا ہوا جائے اپنی بچی دے پیرا بھی اہر دعوی آجائے انہیں کہ پیٹی آگئی ہیں ہاں بابا جان آگئی ہیں اگر حکیم ملے آئے بلکل ملے آئے دوائی مل گئی ہے اگر بلکل مل گئی ہے پھر حکیم کی اندازی حکیم انہیں خیبہ کی پوچھ رہا ہے حکیم کی اندازی سرما ایسا جدتا ہے پہنی سلاحی پائیں آسمان کے پارے نظر آ جانگے آئے 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 آجے بھی کئی بنے سبانہ نی آئے خیبہ دا اللہ حافظ حکیم آنسی پہنی سلاحی پائیں مسلمان بھائیو پھر کیوں بے پیو وہ بچی نے اس لئے سلاحی لائی صاحبِ محبت میں دعویٰ دین لگا ادھر سلاحی لونگی ہے بھائی ادھر پھر حضور نے قربل بھو کر لیا سوڑیں میری شرمان رکھلیں حضور میری عزت رکھ لیو حضور میری شرمان رکھ لیو مہربانی کریو مسلمان بھائیو اس لئے سلاحی لائے یہودی تھی اکھ میں جبائی سلاحی طہار نکلی نہیں آسمان دے پارے نظر کیونکہ رحمت اللہ علیہ آسمان دے پارے نظر آگے نے مسلمان بھائیو پھر سلاحی دوسری ایک فج بھائیو دیئے پھر ایک ایک باتہ مزمد آرہا دو میں اکھا روسن ہو گئی آنے دو میں اکھا روسن ہو گئی آنے دو میں اکھا روسن ہو گئی آنے جتے نبی دے جتے نلیل نلکل والی مٹی جا لے او پھر نور آ جان گا ہے او پھر نور آ جان گا ہے جسے ماندے شکم میں بیٹھ جایا ہو اسے ماندے شاندہ کون نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاچدار ختم نبوہ پھر مکمل کر لینے ہیں بات اتھے زمن کی بات آگی پھر مکمل کر لینے ہیں حضور کے نلین پاک نلکن والی مٹی جا لے او کھوٹ پھر نبی دے بندی دے کھانچ نور آ جان گا ہے جتے نبی دے کجمہ والی مٹی پھر تہتے نور آ جان گا ہے اجے نہیں سمجھا گا جتے شکم اندر میرا نبی آیا ہوئے اسے ماندی کی شان ہوئے گی جسے باپ دی پشت رچائے ہوئے اسے باپ دا کی مقام ہوئے گا پھر جنی سنگتہ زہرہ اپنے باپے دے جگردان پکڑا ہوئے اسے زہرہ کی شاندہ کون اندازہ کر سکتا ہے پیجرہ مولا حسن کے مولا حسین انہوں نے پچھو رسول ہوئے انہوں کی شاندہ کون اندازہ کر سکتا ہے اعلیٰ حضرت یہ تھے بولیوں نہ کہ تُو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا ملکہ کیا دیو ملکہ کیا دے میں کچھ سیدہ موزر کر لینا ہے یہ پڑھنا ہے دے برڑے بندروں ماں فی بیماروں بھی ماں فی تیجے جوان موڑا نہ پڑھے تیجے سمجھوں اندروں بیمار ہے کہ جن نبی دے ملا دے بے چاہے ہو انہوں نے دعا ماں دیو گے سارے آنے تو یار تو اٹھے محفل دے گئے ساں ساڑی اندر دے بیماری ختم ہو گئی ہے ملکہ کیا دے گئے لو تو ہے این نور تیرا سب گرانا تو ہے این نور تو ہے این نور این نور این نور تو ہے این نور نور این نور این نور تیرا سب نور نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے بچا بچا نور نور تیری نسلے پاک میں ہے بچا بہرحال مسلمان بھائیو جھلے اکھا میں جھخا کے شفا پائی یہودی بھی اکھا تھی گو گئی آنے اپنی بچی نوانگا ہے بیانی بچی کیڑے دا کرمہ والا حکیم ہے جدے کو لوگ دوہی لیکنی آئی ہیں وہ دا ناں تے دا سب پنجابی معاورہ ہے ایک معاورہ ہے پنجابی دا اندینو کی چاید اے دو وقہ آنکہ تین وقہ جھاڑے سوکالنو کون حکیم ہیں انہیں اکھا نہیں پتر میں چل کے اوڈا شکریہ دا کرنا ہے انہیں اکھا باتوں اوڈا شکریہ دا نہیں کرنا کیونکہ تُون دسلی کمینہ نائیں یہ اوڈی جو ہے تُون دسلی کمینہ نائیں یہ تنوں پتہ لگیا تُوڈا قدی شکریہ دا نہیں کریں گا آئے ہائے تُو کدی نیمن نہیں گا انہوں نے کہا چلی نہ ہوگی تو میں کیوں نہیں بننا انہوں نے کہا میں تنہوں فترتی طور پر جاننی ہاں تو وہ دیتی تیتی صفادہ قائل ہی نہیں تو مننا ہی نہیں انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں مننا میرا میں نوہ کامل گیا نے انہوں نے کہا پھر سوڑ کال خود یہ شان نام ہے کی بیان کرا آسم نظرہ خود بچیاں دیئے ہون میں دسلنگی حکیم دا اڈریس جیب حکیم دے بارے ایک گال دے کیچی نہ کوئی ایسی تو میں نہیں بیکھنا تو میرا پہ ہوئے ہیں کیونکہ لا یؤمنو حدکم حتی عقونا احبہ الہی من والدہ ہی بولہ دہی بننا سے اجماعین میں نہیں بیکھنا میں تھی انہوں نے اپنے ماں پہ ہوتے ہوئے زیادہ تھے اپنی جانتا بھی بہتا جانتے ہیں انہیں آکھے کون ہیں انہیں آکھے بابا پھر سوڑ نیشان سارا جگو دا دیوان نائیں بول دا جا بول دا جا زرہ بول دا جا بڑی قبولیت والی محفل سوندھرہ انہیں آکھے باجانوں سکین دی شان سن لے ہر بندہ دی ذلف دا کہتی یہ ہر بندہ دا نوکرے ہر بندہ دا غلامے ہر بندہ دا نوکرے ہر بندہ دا غلامے ہر بندہ دا غلامے ہدی جدیانوں عرص چومدائے آہا بابا جان وہ دیسانہ پچھنے پی انہیں کہ ہاں دیئے دس کا انہیں انہیں کہ ہر بندہ جدو بیعت کر دائے وہ دے جدو اتھا وچھات جندے جدو اللہ والے اتھا وچھات دون دینے کہ ہر بندہ اندھا ہے تیبا والمو مایا مل کے ذرا پالو تیبا والمو مایا تیبا تیبا والمو مایا ایک سوڑا تُو لگ نئے تجہ فیر بھی تُو مایا تجہ فیر بھی تُو مایا تجہ فیر بھی تُو کہلو کہلو تیبا وال تیبا والمو مو مایا مو مایا مو مایا تیبا والمو مایا تیبا والدیشان سن لے اتھت گوڑے گوڑے نے یہ بلا یہ دل اللہ خوک آئی دی ہے جنہوں راپا کے سونے دیے دیا ترین میرے اتھرے مار مہی تاہیزر مہی تاہیزر مہی تاہیزر مہی تاہیزر مہی تاہیزر مہ رما اتھت گوڑے گوڑے نے سرما تگا والا مازاگ دے دوڑے نے یہ دی آن دے اچھا فون میں شم جانا وہ تو محمد دی کل کرنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آن دی کل کرنی وہ دے قدمہ دی خیرات تنہوں اکھاں مل گئی آنے انہیں آن گیا یہ تو میرا بیرہ اگر کر دیتا ہے انہیں آن گیا تنہوں آن گیا زناتوں حضلی کمین لائیں تو مازلی کمین لائیں تو لائے کے ونی مننا نہیں سنجھا ہے گا تو مازلی کمین لائیں تو لائے کے ونی مننا نبی دے ممبر تے بھوے مولوی تے تھلے لینڈ کروزر ہو گئے تے پھر آکھے نہیں گریب بڑے ساند یتیم سیدے فٹے موے جا کی دیتا ہے نہیں سنجھا جا لینڈ کروزر تے بھوے تے کوٹھی مولوی دے تین تن گارڈ آن باہ کرو تے تے بینک بیلنس کے اوڑاں پی آویت بھی راکھے جی نبی جو تیمی سی گریب بڑے ساند کھاردہ کوئی نہیں میں ہے تیرا کی دے شرم کر حیاء کر جنہیں ممبر تے سر کے تنویستانی انہوں قریب آنا ہے آئے آئے جنہیں تینو امیر کہتا ہے انہوں قریب آنا پی آئے 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 لائے کے بھی نہیں مانگ لے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے عجب ہے یہ کھانے اور غرانے بار انہیں کی کیتا ہے یوڈی نے چھوڑی پھڑی اکھ وچ ماری انہوں نے کہا میں اکھ ہی نہیں رہن جانے ہاں بدبختہ کھانے سے نا یوڈی اکھ نہیں رہے ہیں جانے 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 یہ محمد سر کے جی ملی ادھروں چھوڑی کھڑی اے اکھ ٹھیک ہو ادھر مار دے پہا یہ ٹھیک ہوگی پھر ادھر مار دے یہ ٹھیک ہو جانے دے ہاں 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 بچی کوڑ کھلو تھی ہوں دی ہے ہاںہ ہاں ہاں بلو سبحان اللہ ہاں 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 ہماری جانے تو یہودی ہیں وہ دیشان رحمت اللیل آلمین مسلمین نہیں وہ تھی عالمین ماستے بن گیا ہے انہوں نے وکھیا جدے والے چلیئے کون ہیں ایک خاک جدے والے چلیئے کون ہیں یہ نہیں ہوناک ہے میری یہ پچھاں تھی میری شانی کریمی تھی تو ہی نہیں نہیں سمجھا نہیں سمجھا نہیں سمجھا بات چودری بندہ ہوئے بڑیرہ پیسے بندہ مالدار آدمی ہوئے تیس سور پہیا دین لگا انہوں پچھے پی تیرا کارکتھے بلا تیرا مذہب کی تیری قوم کی تیری برا تیرا قبیلہ کھیڑا ہے وہ آخر نے کہے چوری صاحب ہی دین گلنگا ساؤ دینہ دیو انہوں نے رائپ ہوگا وہ اگر پچھے تو سٹیٹس پودا سٹیٹس نہیں کہ تو ہی نہیں اندر لے جائے تو جیڑا بھی ہوئے گا جیتے ہوئے منو اتنا غرض نہیں منو اللہ سکھی بنایا میرا نبی قدی پچھدہ نہیں کون ہے قدی نہیں پچھے تو کونی رنگ کھیڑا ہے نسل کھیڑی برادری کنبہ کبیلہ کھیڑا ہے آؤ اتھے حدیث پیس کر لی پر بینا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو ساری پڑھو میں تنگید نہیں کیسے کر رہا ہوں میں اپنا قیدہ بیان کرنا پڑھا انہیں قدی پچھے یعنی کون ہے صحابہ دا جمع غفیر اصحابی کن نجون فابی ایہم اختدائیتوں اختدائیتوں سب صحابی ہدایت ستارے نے وچھ میرے نبی بیٹھے ہوئے نہیں باروں کو بند آیا انہیں حضور دے گلوچ کپڑا پا لیا کپڑا پا کے دے تو وٹ چڑھائی ہے صحابہ نے اگل تیری ایسی ایسی ظالموں میں کونوں ساڑھے ہوں دے ساڑھے نبی دے تو ان کارنا تیری لیرہ نہ دیا کہ دو ہیں صحابہ فرمائے نہیں چھاڑ دیو میرا دیتا معاملہ چھوڑ دیو نو میرا دیتا مسئل تو بندہ کون تھی یہ ہوتی حضور دے گلوچ کپڑا پا لیا فرمائے ہو کی یا نہیں کون ہے انہیں خیلی میں فرانہ مکتر آئے ہیں اندہ میں بکریاں لیا نایا محلوم ہے یہ اوڈیاں نبی کو منگنا میں نہیں ہوں گا اب اللہ تے صحیح یہ اوڈیاں نبی کو منگنا میں نہیں ہوں گا جس اول ہوں دے نے ارسکار دے اپکیشن دے درخواست دے کچھ اصول نہیں تو سی وزیراس پر کھل جائے صدر کو یا کسی وڈے پندے کٹر جو اصول نہیں ہوتے کچھ کوائدو زوابت نہیں ایک ڈسیپل نہیں تے جی تو سی ہو تے سامنے جا کے چوڑے ہو کھلو جو تو تو کوئی جانے لپڑی لپڑی پول جاند مول بھی تو بلکل پول جاند وہ توڑی لپڑی کوئی سا ہے جب تا کوئی آگے وہ تو کوئی جانے لپڑ دنگے منگنا میں نہیں ہوں سرکار فرمائے ایک ایک ہی طریقہ منگنا چھڑے گا تے دیاں گا نا بکریاں میں آئے آئے گل گل تے کلاسن کو بھانے کتنے گل گل تے لڑائی چھگڑے مارک اٹھائی ملے چھو لالا لالا پاندے کلمہ تے حضور دا پڑے ہیں کئی ہیں بندے ہیں زندگی ڈنگران رہی ہیں دی پتہ نہیں کہ کردار مصطفیٰ کی غور کرنا میرے بھائیوں یعودی نے گلچ کپڑا پایا تے اللہ کے مرید غلام بڑے بیٹھے جڑے لیڑا لادنے فرمائے نہیں چھوڑ دی سرکار فرمائے چھڑ دیو فرمائے کیا نا بکریاں لیا نا آیا فرمائے چھڑے گا تے دیاں گا نا انہیں چھڑ دیتا ہے فرمائے کھنیاں چاہی دیں چل ہاں دے جنیاں مرضی دے دیو دے غور کرنا ذرا حضور وادے چلا آگے دروازہ کھول دیتا پورا اجڑی اگے لا دیتا ایڑی اگے بنداد او دی پچھے پچھے ان مراد را بکنا تھیان کرنا ذرا نالیں کیونگا نا لیکی وندائے نالیں کہ چینل کبھی اگے وند آئے کبھی پچھے سرکار فرمائے کبھی پچھے سرکار کرو اندازہ کبھی پچھے وندائے کبھی پچھے پچھے وندائے کبھی پچھے نبیوں دل دی کیفیت پتا چند نلے فرمائے آہا ہاں میرے کو لوگ مانگ لیتے پھر بھی چونکہ ایک رونا دا کامی نہیں جملا زائے کر دیتا اللہ دیتا جملا زائے ہوگا ہے فرمائے میرے کو لوگ مانگ لیتے پیسا مڑ کے آگیا ہے حضور نے پھر میں کیوں میں سنیا سی سونیا تلکل آوے آوے اپنا آوے آوے وہ بھی خالی ней جانا گا سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لگو جرا اپنا آوے دیو وی خالی نہیں غیر آوے دو وی خالی رحمت اللی لی عالمین میں تے رحمت بن گیا انہیں مسلمان بھائیں یہ معلوم ہوئی ہے نبی بی بارکھا دندر آون کہ یہودی آ کے منگے نبیوں خالی نے جان دینے کہ یہ غلامہ کے صدا وسدہ روے تیرا دوارہ یا رسول اللہ صدا وسدہ روے تیرا دوارہ بڑا بڑا مل کے خوشن سیبو صدا وسدہ روے تیرا دوارہ یا جتے ہوندائیں گری پاندہ گزارہ سونے ہیں تیرے بووے تیرے ساری کائنات نکل آمانگا سمانہ لگا اختصار نلگل کرنا گلنبی سونے ہیں تیرے بووے تیقل آمانگا پہلوں تیرے نبنائے رحمت لیلالامین پہلے رحمت بنائے تیرے اونا لوگاں ابحام ختم کرمجنا کہ جی نہیں دے کچھ نہیں سکتے فرمائے لے سونے ہونا دی ابحام دو کرماتنوا کہ انا آتینا کل کاؤ سرم لے سونے ہیں مسرق میں تیرا مغرب تیرا شمال تیرا جنوب تیرا لندہ چڑھا دکھن پاڑ تاہتو سرہ تیرے ارچ تیرا فرج تیرا لوگ کلم کنسی ہو رو بل مان فرجتے سام کو جی تیرا ہے سونے ہیں یہ رہی آن دیرا ہوتوں کی لبنائیں انہوں نے مدازنا پہ انا آتینا کل کاؤ سرم رازی فرمو دی کلیل نہیں دیتا کسیر دیتا ہے امام فخر دی رازی گروہ کلیل نہیں کسیر بغتا دیتا ہے جہاں سونے ہیں بندی جا جنہوں دل کر دے دہی جا توجہ ہے کہ نہیں بات محصر کر لگا توجہ رکھن جرا جنہوں دل کر دے دہی جا ایک بندے دے سردے کو کرزا سی تو مولا حسن دے بوئے دوتے آگیا امام حسن پاک کے دروازے تھے مولا حسن نے بوئے کلو کے نا کہا کہ یا اللہ میرے سردے دس ہزار پیہ کرزائے میرے اللہ اکم انتظام کر میرا کرزہ لادے اللہ میرا کرزہ اللہ دس ہزار پیہ کرزائے میرے سردے مولا حسن نے عباس سنو آئے 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 مولا حسن نے غلام نے فرمو رہاں چل دیا ہے بندہ کونے بار جا کے بکے جنہوں بندہ مکروز ہے آپ نے فٹا فٹا سزار پر میں دیکھیا منگیا رابکولون آئے 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 میں نہ وخواہ سکا چھوڑ چھوڑی کری آتکتو بولی بی مردبہ چھوٹ بولے زبان کھٹا منگیا رابکولون دتا امام حسن کی فتوہ امام حسن تے گلاب چلو امام حسن تے تو سی ات گل ہو رہے امام حسن پاک دی گلتے ملونا گڑی آن دے کلی اسی امام حسن امام حسن انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیتلاب آستان سے پیسے منگی رب کو دتے مولا حسن نے خوندر سو کدھا دینے رب دا دتے کننے حسن منگے کدھا چھوڑ منگے کدھا کھوڑ دتے کننے دتے امام حسن منگے رب کھولا آئے ہیں منگے رب آجے سمجھا نہیں حسن رب تے نہیں حسن محتاج ہے اللہ محتاج علیہ ساری کائنات محتاج ہے خالقی کائنات محتاج علیہ ٹھیک ہے بات بولو منگے رب کو دیتا مولا حسن نے فرمایا لے جا رابوتوں پیسے نہیں سوٹھتا سانوں سب کچھ رابنے دے دیتا ہے کہ وندن تے میرے نامیں دی دی آئے ہیں واللہ یعطی نامانا قاسمان خزانے رب دینے وندہ میرا نبی ہے وندہ میرا نانا کیونکہ ورمہ ساڑے بھوئے جائے خالی تر جائے وہ نہیں ساکتا جو کہ رحمت اللل آخری بات سمارت فرما آخر جی ٹھیک آخری بات سمارت فرما تو جو ہے نات خانہ ذرات جڑے نہیں نہ دی دعا بڑی پیڑیوں دی نہیں نہیں میں خوش تبھی کیتی بسیطوں بار بھی تھی ہیں جلسہ مسجد نہیں ہوتے پھر دور کے یہ بچے بڑے بڑے اچھے پڑھنا لیں بڑی بڑی سننی آوازانکاری سا پھر ماشاءاللہ بڑا سنن تو میں حق تلفیر ہو جائے تو میں کہیں پیسے بابا آرہی میں اور لمح کر دیں کام کتے تقریح کیلی تھوڑے دن پہ لیتے آخری گالے بندے جو میں کہیں آخری جلاللس پر ہو گیا میں اللہ اور سی پتہ میں گال کی تھی میں یہ آخری بات پہ لیتے ہیں میں گالوہ کر دیتا میں پھر آپ ہی منصوری کی تھی میاں صاحب آسم شاہ صاحب نقفی تو میں کہیں لوگ جی آہ میں کر گیا جلاللس میں کہیں اندر مولوی باہر آئے سبانہ رکھے ماندار بندے لپڑا جی کوئی اگنے در ٹائی گئی تھی چنی لے کے بیٹھے چو پشا سرکار تشریف فرمانے حضر صاحب بجڑے نو ہاتھنا لہا دیوں کہتے ہیں گیارہ ہزار بولٹ بھیچا رہے مولویوں کئی لوگ آتے بڑھوں تر نینے پچھے 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 امہ کیا سوال آم لین بندے دے بترا یہ تھی میرے آقا جی سننا تھی مولوی آرے پیسے پیسے جو وہ ناروں دینے حاشیہ بردہ پچھے جی حضر صاحب نے تنگنا حضر صاحب جی اسلام تو تنگ ہو گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہو رہا ہے آہ آئے آئے ملالچ ملالچ میں صرف آخری بات کرنا آکھے آپ صاحب نے مطابقت رحمت اللہ آلمین قیامت دنوں جناب آدم اللہ السلام بیٹھے ہوں گے بندیاں جنم چلے ہی جان کے پیشتے بڑی باری گل سننیں نتیجہ کرنا جڑا نتیجہ تری خدمت پیش کر کے گفتگو ختم لیکن جناب آدم دے سامنے ایک بندے پھڑ کے جنم چلے ہی جان دے ہوں گے انہوں سنگل مولی بیان سنگل پائے ہوں گے بیڑیاں پائیں ہوں گے دے روح کے جنم اللہ جان دے ہوں گے حضرت آدم دی نظر ہو دیتے پہ جائے گی اس روایت راوی کا نہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ اکبر سیابی دا پتر سنا رہے ہے مولی دا پتر سیابی دا پتر سنا رہے ہے یا کسی وڈیر دا پتر یا کسی دنیا دار دا پتر سیابی دا پتر ہے سیابی امیر مومین سے کتنا فروق ہے جنابی آدم دی سامنے بندے جنم جلی جان دے ہوں گے میں گیا کہ غور طلب آت ہمیں تو سننی گی پر جڑا انتیجہ کرتے ہیں غور نہ سنن حضرت آدم فٹا فٹا بندے کل جان گے سوچن کہ میں جنم جن 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 راب اللہ دے حکم دی وائلیشن نہیں اللہ نہیں اپنے بندیان اختیار دیتے لے آئے ہائے پا میں مجرم بھی بندہ تکڑا آجے نا آئے ہائے پانجین آخری اپیل رہا بھی صدر دے کوڑن دی پا میں قتل بھی ہو آئے تے جے تلک ڈاٹا آجے صدر معافی جناب آدم آکھنگے کیوں نہیں جان دینا آدم نگاہ نبوت نا اکتے بندہ آدم نگاہ نبوت نال اکتے بندہ درود و سلام پڑھ نال دوسرا محمد عربی دا غلام اوکھا ویلہ مشکل ویلہ آگیا مشکل وقت آگیا حضرت آدم آسلام آواز مارنگے آواز اکھے گئے مشکل وقت آواز مارنگے یا محمد اببا جیدی آدم وہ ضرور سبان لات ہے پھر میرے تیرے اببئی نے آواز آمارنگے یا احمد سونے آجا مشکل غیرہ آگیا تیرے غلام جھنم مدر لیں جانے آواز امام لنبیہ دی کرنا چپا جائے گی حضرت کیا لبائی کا یاب المشر کی گا لے بشران دی باپ جنہ پہ آدم کی گا لے سونے تیرے غلام لیں جان دی اک تی ایس اوکھے بیلے حضرت آواز مارنا سنت آدم اوکھے بیلے حضور آواز مارنا جنہ آدم سنت مسلمان بھائی پھر حضور تشریف لیں پیار آدم کی آن دی اوپر سونے تیرے غلام لیں جان دی نہیں حضور اکھن کے کھلو جو فرش کیوں زرہ رک جو کدر لیں کے چل لیں اللہ نبیہ پوچھ لیں دیو نبیہ آخن کے مولا تم دیا کیسے جنہ امت بارے فکر مانگ نہیں کرنگا کتاب شرم سار میں لفظ نہیں کہ سونے نبیہ آخن کہ جلدی کرو جو میرا یار آن دائے اوہی کرو جو میرا عطا دے مصطفیٰ کرو جو میرا یار دائے اوہی کرو حضور آخن کے جلدی کرو پھر مزان دے لے چل 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 فرشتے نہیں کی مجال تعمیل مصطفیٰ نہ کرو فلا وربی کلا یؤمنون حتی یحک موقفی ما شجر بین هم فرشتے بندی انہوں لے تکڑی دے مزان دے آج حضور سامنے جملہ غور نہیں کیا میرے حضور سامنے ہون گیا کھن گے پھر دھولو آج میں کوئی تکڑا بندہ آج مجرم پھڑے آوے دے انہوں پتہ دے نہیں منہ چھڑا کے لے جانا ہے انہوں امید پیدا ہو جان دے حضور آخن گے پھر دھولو پھر دھول لے جانگے پدیاں زیادہ نیکی کھٹا زور آخن گے پھر رحمت اللہ اگر نہیں سمجھے ملا دی خوشی کرنی چاہیے دی جنہیں جنہوں جنہم تو چھوڑانا ہوں دے پوچھتا پیر نا دے بارے پوچھنے خوشی کرنی چاہیے دی کہ نہیں مسئلہ پر پوچھ رو مولی صاحب جنہیں باقی جو ملا دی باقی جنہیں باقی جنہیں کام کر لی آئے جنہ جی آگے کھوٹی لی پہ لین لگا بین تو قدی نہیں پوچھا مولی مولی جنہ گھڑی لین لگ مولی سال گلا کر لگ گیا مولی مہت وی وی کھان پو قدی مفتی بڑے مفتی بڑے بڑے مفتی بڑے مفتی بڑے مفتی سوا پائنسو لے لو باقل بے وقو تین اگر سوا پائنسو فی مفتی شرائی اپنے کوئی شریعت بنا لی یا دوزار لے لے غلط ایک کوئی حاکمہ نہیں حاکمہ رنگ دے دل مالی کپیسٹی مطابق جنہ بہت امیر ہوئے گا انہ بہت حاکمہ ہوئے گا تاکہ دل ہندی حاک تلفین ہوئے کروڑ روپیہ دی حاکمہ پائنسو روپیہ دن دے شرم مطابق جنہ دول امیر ہوئے گا انہ حاک مہر بہت آگ جنہ بہت بھولو زبان اللہ خیال باقی در رہن دیو باقی در نہیں اس پیلاس سے گزرے تیان کر نظر تیسری مطلب پھر تو لے جان گے پھر تو لو سرکار کو وائٹ پیپر ہوئے گا چٹے رنگ دیکھیاں بھوتیاں بدیاں کٹ رحمت اللہ دس دن سارے مولوی رڑکے پی ایک کاغذ اللہ نے رکھنا ہے کہ مصطفیٰ نے رکھنا ہے جڑا کاغذ رکھرہ بانے لون دے تیانو چڑھاؤ اندے ظالم ہو دے مرے پوچھنے چندیاں لون چاہی دے گرے لون چاہی نہیں تیانو تھانو چڑھا لے مولوی تی تین ایمپلی فیر مولوی صاحب لب دے نہیں تین ایمپلی فیر کام چی کر لے بین صاحب ایڈوکیٹ نے پتا ہے کون صاحب جائی بین صاحب چڑھا لے بڑا تیرا سان تیرا پانی 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 پر جن نم چڑھا لے مقابلہ کر گروہ آئے 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 چلو تم پہ میرے آقا کی نایت نہ صحیح منکرو کلمہ بڑھانے کا بھی احسان گیا نا را چنین تیرا عوضہ معاملہ ہی کسی گائی تن لڑائی کر دی کوئی غور کر ذرا نکی بھو دی بھو دی دی کٹ فرشت اکھ نس جا جدو نس جا وہ چوڑا ہو جائے گا چل جان گرو جو بڑا تر دماغ خراب انہیں روندہ سہیتے ہوتے 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 پوچھ لین دی دی ماں چھڑ گی پوچھ گیا بیوی بچے سب چھڑ گیا پوچھ لین دی اوکے ویلے کم آیا ایدہ نہ کی یہ اہن جا کہ حضور جناب تسی کون ہو حضور فرمائن کہ آنا محمد سلطہ سلطہ میں محمد تیرا رسول ہاتھ جوڑ گیا کہ سونے میں بڑا گناہ گار ساں کیری میری نیکی پساند آگئی فرمائے لوکہ کو نماز لوکہ کو روز زکاة حاج بڑا پچھ تی بڑا اپنے اپنے عمل بخش گئے تی تیرے کل کل دو سلام بولو تے سہی اگرہ تو نشکل کشا بزیف آئے نا آزان کو بات آ پیچھ ہو فرمائے تیر کو حضور آگئے کل تیر کو آئی سلام سلام تی نو نہیں جان گر آگ پتا لگ دو سلام تی برکت ہے سوان اللہ بولو امام اللہ سامنے اون گے دو میری بات خط امام اللہ سامنے اون گے تے غلام جو اطراف کر جان دا تو سی بیک ہے نا بندہ پڑے جائے جائے جی اقبال جرم کر جائے جسمانی رمان نہیں ہدا 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 نہیں ہدا یہ تو اکبال جرم کر گیا جیل بھئی دی سی بولو تو سی نہیں تو آنو تی پہ جن لگے تو اس سلام اقبال جرم بندہ چل بھئی جسمانی رمان بس بھئی نبی دی سلام اطراف ہو جائے اطراف ہو جائے سونے پامے گناہ گار پامے پیڑے گندے مندے گناہ گار گدار نہیں ہائے 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 تو انہیں پامے یٹ یا لمی نماز تصوی یا پامے تجد گزائٹ پر سونے جن سے تیری مسئلہ ہوتا کمپرومائیج نہیں کیتا سونے جان قربان سونے پامے گناہ گار پر ایتھ ورز کرنے میں نے ہر جرم کیا جان انجان سے میں نے ہر جرم کیا جان انجان سے جرم ایترا پل کھولو موز دینا دے ایسے حالات نہ تھے ایسے حالات نہ تھے یا رسول اللہ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت بچ گیا نار سے تیرے فرمان سے ہر خطا ماف ہوئی تیرا بن جان سے رحمت اللہ رحمت اللہ 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 رحمت اللہ اللہ انہوں نے آنکھ ہے تو سچی بات ہے سچی بات کہ ان پر پہل ہے کہ میں تعمیل کر دینا موضوع میں تو تک بیان کی تک سرو تو آخر تک موضوع نہیں گیا رحمت اللہ ایتھے بیڑے پار حضور دی رحمت جن میں فرز جائی ایک ایک فرد حضور دی رحمت مستحق میاں صاحب ہو گئے میاں صاحب نظی شان صاحب بھائی وقار سارے جن نے جن بیٹ لی حضور دی رحمت مستحق کھا سا چونکہ میرا حاک باد مذہب لی نبی نو آک میرا آک دی شاید مرضی میرا نبی موڑ دائی اپنے کارج کار کے وزیفہ ظاہر پیس ختم دعا کر ختم مراد ہوندی ہے کہ توفہ پیس کرنا ساڑھے ختم محتاج نہیں تیدا مطلب بین نیکی نیکی کام کار کے انہ دی خدمت توفہ پیس کر دی گفت پیس کر توفہ محتاج نہیں ساڑھے لیکن توفہ پیس کرو گے خود سون گئے ساڑھے اے اندہ طریقہ انہ دی نام لنگر پکا کے مرد زہر پیاد نام دی لنگر موڑ دی گال کری موڑ موڑ دی گال کری منگنے نہیں پیانے لکہ خدا دی نام منگل لگ بیوانی کرنی پیگی کیسے نہ بانے لونے پیڑے نہ سڑکان دی رونا پیانا زہر دی لنگر کارپون چند آئی کارپون چند دی لنگر آتوڑ کو لے کے جانے یہ زہر پا دی لنگر سیدہ زہر پا دی لنگر میرے مرشد نے میرے پیر میری تربیت کی تھی میں کی کرا سیدہ نے نوک کرا اگر میرے مرید میں کدی مرید نہیں آتیا مانو یا سار آپ حضور دی غلام پیر دا مطلب استاد را نمائی کرنا پیر دا مطلب ہے نہیں پیر دا نہیں پیر دا نہیں غلط بات ہے اللہ نے اللہ دے اختیار جاتی رزق اللہ دے اختیار پیر نے دو موٹر سیکھنا چار کر دیتی آنے کوئی نہیں ہے اللہ سار اختیار پیر آنے کب میں رہ نمائی کرنا سیدہ مستقین دو تیجر بولو تی ولایدہ مرکز کون سرچشمہ کون ولایدہ مولا علی اللہ 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 مولا کائنات بول سنی علی تی رہے تو علی دی دی واہ تقریر کروا رہے تی تی تکریر کروا رہے پرچا کر رہا ساتھ دی آپ کئی والی مسئلہ کی تی جن پہنچ کے جلسے تی رکھنا وہ حضرت صاحب نے کار تی جے کتے مس ہوگی نا لاؤ پنیا اللہ کر پی لائے جلسے تی میں کہ آج سن لائے ساڑھے کھاتے پہ گئے گئے نوٹ نوٹ لگل کوئی نہیں دی ایسی جن عقیدت ہم نا جدو اپنے آمدن دن پھر ہوئے ہوئے مقی مولا علی پاک درد نوکر نے سارے سنی تی ہر ولی علی غلام تی ہر ولی سگد زہر پاک درد نوکر تی ہر ولی مولا حسین در نوکر اے میں پنجی چھپیس سال پہل شیر پڑے ہی لکھے بھی میں آپ اس تو بعد حضور خطیب علی سلام پڑے میں مسجد پڑے سی پڑے 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 سی پڑے پڑے سی پڑے سی پڑے آزمت آل نبی بھول نا جانا لوگو آزمت آل نبی بھول نا جانا لوگو آزمت آل نبی بھول نا جانا جی میں تو نم پڑے کامیاب ہوگی تو میں کامیاب جانا گئی تو تیجی 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 سی نا پڑے یا تیجی پھر میں کہا یار تو کمی رہ گی ایک پڑے اللہ رسول زامن نے جنہیں پڑھنے زور نا پڑھنے نہیں پڑھنے موت اللہ 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 رسول اللہ عزمت آل نبی بھول نا جانا لوگو عزمت آل نبی حسین و من نیوان من الحسین عزمت آل نبی بھول بھول نا جانا اے جمع میں پڑھنے لگا ہے اے سر میں ہی پڑھنا ہے بھائی جو بچے پاردی دیکھ کل ہینس آرہی ہی مجھے میں کہ چھوڑا تبدیلی لی آئیے تھوڑی شیئر چی تبدیلی آجائے بھول نا بھول نا بھول نا جانا بھول نا جانا بھول نا جانا میرے میرے ہتھ کٹو را خنڈ دا میرے ہتھ کٹو را خنڈ دا میرا پیر مراد ونڈ دا میرا پیر مراد ونڈ دا میرا پیر مراد مراد ونڈ دا مولا یلی مراد ونڈ دا نجف والا سونا بھول نا جانا بھول سبحان اللہ بھول نا جانا بھول نا جانا میرے جانا مراد صاحب ساجد حسین صاحب عابد حسین صاحب وقار بھائی مراد چپکا تمہاں پتا نہیں میری دا چیدے گل تلیاں میں دے پیر منا ونڈ چلیاں کملی والا منا ونڈ چلیاں کملی وعلا مناوڑے چلیاں کملی وعلا مناوڑے چلیاں کربل وعلا مناوڑے چلیاں کربل وعلا سونا بھولنا جانا بھولے نا جانا بھولے نا جانا جانا بھولے نا جانا بھولے نا جانا تازہ دم ہو جو گری جھڑے لگا ہے اے سے تازہ دم دے وچ نات کرنی ہونی ہے بے زوکی نہ ان کرنا جتے محفل پہنچ گئی ہے انجھے اٹھ کے بھی نہیں جانا دعا تو بغیر بے زوکی نہ کرنا پہلے ہم سن لو تازہ دم ہو جو بھولے نہ جانا سبحان اللہ بھولے نہ جانا جانا بھولے نہ جانا جانا یاد مدینہ آئے آہا یہ دکھ سہانا جائے آئے یاد مدینہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاقَ مَابِينَ آہا بہرہ نبی اللہ وشیب ہونے آہا unm逗 بہرہ نبیہ bab آہا